بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کا استخارہ کر سکیں آج بہت پیاری باتیں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے متعلق شاید آپ نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تریپن سال مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دس سال مدینے میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے قاسم ابراہیم تاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم شکل صحابہ کا نام وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دات مبارک جنگِ احد میں شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غصل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لئے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر خدائی کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو مجھے بہت پسند تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرح چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا پیارا آپ سے روٹ کیا ہو اور ناراض ہو اور وہ مان جائے تو آپ اس وظیفے سے مدد لے سکتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا وظیفہ ہے امید کرتے ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اور انشاءاللہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیارا آپ سے دور ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا اور وہ مان بھی جائے گا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے جو ان سے دور ہیں یا جو ملک سے باہر ہیں یا وہ آ نہیں سکتے یا آپ سے محبت کو بڑھانے کے لئے یہ وظیفہ کیا جائے سکتا ہے خواتین اپنے اگر ہسبرنٹ ہیں وہ دور ہیں تو ان کے لئے کر سکتے ہیں اور اگر ان کے ہسبرنٹ پاس ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اگر بھائی لوگ ہیں یہ تو وہ اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں یا اپنی کسی عزیز و قارب کے لئے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ہر طرح سے لیکن نجائز اس کا استعمال نہ کیجئے گا ورنہ پھر گناہ ہوگا وہ خود پیارہ وظیفہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے گیارہ مرتبہ اے تلکرسی اول آخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہیں اور آپ نے جو مطلوب ہیں یعنی طالب آپ ہیں مطلوب جو سامنے والا ہوتا ہے جس کے لئے آپ مسخر کر رہی ہوتے ہیں جس کے لئے آپ پڑھ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو مطلوب کا تصور آپ نے جو ہے آپ اپنی آنکھوں میں بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کو اس کا چہرہ یاد رہتا ہو وہ اگر آپ اس کی تصویر ہے تو تصویر پہ آپ دم نہیں کریں گے آپ تصویر کو ایک تفاہ دیکھ لیں اور اس کا تصور بنا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے تصور میں پڑھائی کر کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ فضاء میں یعنی ہوا میں پھوک مار دیں اور اپنے چہرے پہ بھی پھوک مار لیں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے آپ نے دم کر لینا اپنے ہاتھوں کو پھیل لینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے سو جانے کے بعد آپ حقین کریں ایک تو پہلے وہ آپ کو خواب میں ملنے آئیں گے اور ایسے ہوگا بلکل ریل مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے نام لے کے دعا کرنی ہے تو وہ خواب میں آپ سے ملنے آئیں گے اس کے بعد آپ کے آس پاس بھی وہ جیسے ہی ان کو ٹائم ملے گا یا تو آپ کو کال کریں گے یا پھر آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور دلی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے گیارہ دن کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو گیارہ گیارہ کے نام سے جو ہے محبت یا چاہت یا مسخر یا پھر آپ اسی محبت میاں بیوی کے محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو گیارہ آیت القرصی گیارہ مرتبہ رات کو سونے سے پہلے گیارہ دن تک آپ کو مسکم کریں یقین مانے اگر اچھے دریقے سے وظیفہ کیا ہوگا تو وہ گیارہ دن کے اندر اندر مطلوب جو ہے حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا وظیفہ پسند ہے تو ضرور کیجئے اللہ حافظ محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھد کا ہے بچوں کی نافر مانی کا ہے کوئی بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی لے آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکل خاص وہ بہت صدا آپ کے جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی گزارش ہے عامی لوگوں سے دور رہے بہت زیادی بہت بہت روتی ہے کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور روکی ابھی بہن ماں اور بیٹیو کو جزا کر لو خیل مانگتا